نواز شریف کو جامعہ نعیمیہ لاہور میں ایک طالب علم نے جوتا مار دیا جوتا نواز شریف کو کندے پر لگا پیچھائے کے بعد نوجوان قدس کے حوالے جوتا پھینکنے والے عبدالغفور کے ساتھی ساجد اور منور کو بھی پکڑ لیا گیا مولانا راغب نعیمی کہتے ہیں واقعہ افسوس کاک ملزموں کا انفرادی فیل ہے راغب نعیمی کا حلف نامی کی مطالف چمیٹھی رپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ جوتا پھینکنہ شرمناک رجحان تباکن ہیں شہواز شریف کی مضمت سعاد رفیق نے کہا کہ نون لیگ سے خوفزدہ اناثر نے نواز شریف پر حملہ کیا خاجہ آسف و نواز شریف پر حملہ ایک سلسلے کی کڑیا ہے سعاد رفیق آسف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی نواز شریف کو جوتا مارنے کی مضمت سابق صدر نے کہا ایسے واقعات جمہوری روائیوں کے خلاف سازش ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاستدانوں کے ساتھ ایسا سلوب برا رجحان ہے کمر زمان قائرہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کیا جانا چاہیے عمران خان کی بھی نواز شریف کو جوتا مارے جانے کی مضمت عمران خان نے کہا مجھ پر جوتا پھینکا گیا تو کیچ کر لوں گا ووٹ ٹھیک ڈالیں تو جوتے کی ضرورت نہ پڑے فواد چودری کی منطق شیخ رشید نے کہا کاروبار ہے ناروزگار حکمران کہہ رہی ہیں سب اچھا ہے اسفندیار ولی نے کہا کہ نازیبہ سلسلہ جاری رہا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا فضل رحمان نے کہا یہ رویے معاشرے میں ادم برداشت کی اکاسی کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر نے کہا کہ نون لیگ ایسے واقعات کو غیر اخلاقی سمجھتی ہے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف کا جامعہ نعیمیہ میں خطاب بڑے بڑے ڈاکوں کو شکست دیں گے عمران خان کا فیصل آباد میں خطاب مشتبہ شخص کی عمران خان کے قریب آنے کی کوشش کارکنوں نے پکر لیا فیصل آباد میں کپتان کے لیے ایک کھلاڑی نے سونے کا بلہ تیار کر لیا گجرات میں تحریک انصاف کی میمبر سازی مہم کھلاڑیوں کے بھنگڑے اور ریلی راول پنڈی میں نون لیگ کا سوشل میڈیا کنونشن بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت مریم نواز جلسے میں ترازو لیائیں کہا جھکے پلڑے میں لادلہ بیٹھا ہے نواز شریف کے دشمن کمزرف اور ڈرپوک ہیں مریم نواز کا خطاب وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کا گجرانوالا کے سٹیڈیم میں جلسہ مریم کے جلسے میں حمزہ شہباز کے جلسے میں مریم کی تصویر غائر نون لیگ کے کنونشن میں سٹیج کے قریب آنے والی خاتون گرفتار ماچس برامر جامعہ نائمیہ کے واقعے کے بعد شہباز شریف کے سٹیج پر بلٹ پروف ڈائس نسک گجرانوالا میں نون لیگ کے جلسے سے پہلے پورا شہر بند کر دیا گیا گجرانوالا کے جلسے کے لیے ذریعی انتظامیاں نے کئی گاڑیاں پکڑ لیں پی ٹی آئی نے خیبر پختنخواہ کا بیڑا غرق کر دیا اسفندیار ولی کا سوات میں خطاب سینٹ کے چیئرمن کی بازی نواز شریف کا رضا روانی کارڈ میز پر موجود کیا بلاول بھٹو زرداری آج اپنے پتے شو کرا دیں گے اہم سوال عمران خان نے اپنے پتے عبدالکدوس بزنجوں کے حوالے کر دیئے چیئرمن سینٹ کا اہدا کسے سونپا جائے پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس شیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آج لاہور کا دورہ ملتوی وزیرالہ بلوچستان کا آصف علی زرداری کو فون تازہ صورتحال سے آگاہ کیا وزیرالہ بلوچستان کی قیادت میں آزاد سینٹرز کی عمران خان سے پھر ملاقات ملاقات میں صادق سنجرانی کی چیئرمن سینٹ کے لیے نامزدگی پر اتفاق ہوا چیئرمن اور دیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں شاہد خاقان اور دیگر شریک نواز شریف سے فضل الرحمن کی ملاقات اتحادی جماعت شیئرمن سینٹ کا عہدہ نون ویگ کو دینے پر آمادہ اتحادی ڈیپٹی چیئرمن کا عہدہ لینے پر تیار اچکزئی کا نواز شریف کو پیغام محمود اچکزئی کا پرویز رشید یا مشاہد اللہ کو چیئرمن سینٹ بنانے کا مشورہ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے پرویز رشید کی ملاقات سینٹ الیکشن پر گفتگو مراد علی شاہ نے کہا کسی پارٹی کو حق نہیں کہ دوسرے کا امیدوار نامزد کرے اینکرم رابطہ کمیٹی نے بہدر آباد میں پارٹی ورکر اجلاس طلب کر لیا نیپ کا ڈائریکٹوریٹ آف فارٹا ہیلتھ سرویسز کے افسروں سے تحقیقات کا فیصلہ آپریشن رد الفساد جاری بلوچستان میں دو دہشتگرد گرفتار اسلحہ برامرد بہاولپور اور بیگر ازلاح میں غیر ملکی انجیوز پر نظر رکھنے کا فیصلہ جسٹس دوست محمد سمیت عالی عدلیہ کے تین جج روان مہینے ریٹائر ہو جائیں گے زینب کے قاتل کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں سماپ کے لیے مقرر آسمہ رانی قتل کے اس کی ملزم مجاہد آفریدی کا دس روزہ جسمانی ریمانٹ حیدر آباد میں ماں اور دو بچوں کی لاشیں ملیں واقعہ پکا کلا میں پیش آیا خوشاب صلاح پتا چودہ سالہ منیر کی برہنہ لاش رنگ پور نہر کے قریب سے برامر کراچی میں جاکوں کی فارنگ سرنجو زہلکار اور رہگیر خاتون زخمی کراچی میں پولیس مقابلے کے بعد ایک ملسم زخمی حالت میں گرفتار ناکے پر کیوں روکا خانے وال میں چار افراد کا ٹریفک پولیس اہلکار پر حملہ کراچی کے گلشن اقبال اور جمشے ٹاؤن میں پائپ لائن پھٹنے سے پانی بند ملتان میں ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا آٹھ مزید مقامات سے ڈینگی لاروہ برامر مریف کے میں ڈمپر کار پر اُلٹ گیا دو کاؤنسلر سمیت چار افراد جام بہاق شریوٹ میں موٹوسائیکل کو ٹریلر کی ٹککر ماں بیٹی جام بہاق دو افراد زخمی لودھرہ میں آئل ٹینکر اور ٹریلر میں تصادم آئل ٹینکر سے تیل رسنے لگا شادرہ میں سرینڈر کا دھماکہ دو افراد جام بہاق تین زخمی مینسپل کمیٹی روچھان کی نا اہلی کھلے من ہول نے بچے کو نگل لیا بجلی کے لٹکتے تاروں کے باعث کوٹ عددو میں دو افراد جان سے گئے لاہور کے یوڈیلیڈی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت دور نہیں ہو سکی اورنج لائن کے جی پی او سٹیشن کا اپر لینٹر پچھتر فیصد تک مکمل ہو گیا لاہور میں مریض بن کر آنے والی ناؤسرباز خواتین کی ڈنٹل کلینک میں واردات پاکستان سوپر لیگ میں آج کراچی کنگز اور لاہور کلندرز آمنے سامنے ہوں گے گلیڈییٹرز پہلے نمبر پر یونائٹڈ کا دوسرا کنگز کا تیسرا سلطانز کا چوتھا نمبر کلندرز پلے آف مرحلے کی ڈور سے باہر گلیڈیٹرز اور یونائٹڈ کی رسائی سلطانز کنگز اور ظلمی کے لیے اگلے مرحلے میں جگہ بنانا چیلنج دوبائے میں پاکستانی نوجوان نے گھر جیسا ماحول بنا لیا پاکستان پیس مونٹسائکل ریلی سکھر سے بہاول پور کے لیے روانہ میاوالی میں جشن بہارہ چھے سالہ نیزہ باز نے سب کو حیران کر دیا آئینی ترمیم منظورشی جن پنگ کے تاہیہ صدر بننے کی راہ میں رکاوٹ ختم بھارت میں نوجوان کی سٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے جان نکل گئی غوطہ میں فوج کے حملے تیز امباد کی تعداد ایک ہزار سے بڑھ گئی ٹرمپ کا کہنا ہے شمالی کوریا سے مزاقرات میں بہت زیادہ کامیابی کی توقع ہے پیوٹن نے کہا کہ امریکی الیکشن میں شاید یہودیوں نے دقل اندازی کی ہو بھارت میں حکومت کے متنازع طلاق ویل کے خلاف ہزاروں خواتین نے مظاہرہ کیا قطر کا عرب امارات اور بہرین پر فضائی حدود کی خلافرزی کا الزام عالمی امدادی تنظیم کی عراقین نے سمندر میں پھسے باست تارکین کو بچا لیا بولیویا میں دو سو کلومیٹر طویل جھنڈا ہزاروں فراد کی جھنڈا اٹھا کر ریلی چینی بولٹ ٹرین جدید ترین طویل ترین کامیاب تجربہ رفتہ تین سو پچاس کلومیٹر کی جنڈا کراچی میں شہریوں نے چھٹی کا مزا دوبالہ کرنے کے لیے ساحل سمندر کا رخ کر لیا چلیوہ میں آٹو شو کے دوران ہائی پرفارمنس الیکٹر گاڑیاں متعارف کرا دی گئی خوبصورت مقلوق لیکن ہے خطرناک روزانہ سو مچھلیوں کو بناتی ہے خوراک بہاول پور چڑیا گھر میں نایام نسل کی مادہ اریال نے بچے کو جنم دے دیا دیرہ غازی خان میں بڑی تعداد میں شہریوں کا چھٹی کے دن چڑیا گھر کا روخ رحیم یار کان میں جشن بہارہ خواتین کے بناوں سنگھار کے لیے بھی احتبام لزبن میں فیشن ویک روایتی ملبوسات تہنے ہوئے خوبصورت مارڈلز کے جلوے لاہر میں تین روزہ فیشن ڈیزائن ویک ایکسپو سنٹر میں مارڈلز کی ریم پر واک اور ہونے والا بچہ کیسا ہوگا روسی کمپنی نے مارڈل بنانے کے سرش شروع کر دی موسیقی موسیقی